بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو اکسفرڈ مورڈرن انگلیش تھائرڈ اڈیشن فور گریڈ سیکس تودے وی ڈسکس یونٹ نمبر سیون آج ہم یونٹ نمبر سیون ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں وومن اور کرکٹ ورڈز تو نو وہ لفت چن کا جاننا ہمارے لئے سروری ہے ایویڈنس ایویڈنس کہتے ہیں سبوت کو کوئی بھی چیز اوبجیکٹ ہونا کہ یہ چیز سچ ہے کوئی بھی ثبوت ہونا کوالیفائر ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم نے فانل کے لئے کوالیفائر کر لیا کسی ایک حال سے دوسری پوزیشن میں مو خود کو پرموٹ کرنے کو کہتے ہیں کوالیفائر ریکارڈ تا بیسٹ ریزلٹ اور دہ ہائیسٹ اور لائیسٹ لیور ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے ہائیسٹ ہے لائیسٹ ہے ہی ڈیٹ ہیسے ہور بین ریجڈ اسپیشلی ان سپورٹ خاص طور پر گیم کے اندر کھیلوں کے اندر یہ چیز استعمال ہوتی ہے ٹورنمینٹ ٹورنمینٹ کہتے ہیں ایسیریز اف کونٹسٹ بیٹوین ای نمبر اف کمپیٹیشن جیسے مختلف ٹیموں کا اس میں سات دس مختلف ٹیمیں بغیرہ ہوتی ہیں جو کہ ٹورنمینٹ منقض ہوتا ہے یہ مختلف ستہ پہ ہو سکتا ہے علاقہ ستہ پر بھی نیشنل انٹرنیشنل ستہ پر بھی کمپیٹیشن اف اف آر این اوور آل پرائز ایک پرائز ہوتا ہے جس میں مختلف ٹیمیں ہوتی ہیں وہ دوسرے کے ساتھ کھیلتی ہیں پھر جو ون کرتے جاتی ہیں وہ کوالیفائی فائنل میں کر جاتی ہیں اسی طرح سے ٹورنمینٹ ایک کھیل کی سیریز آف کانٹیس بیٹوین نمبر آف کمپیٹیشن مختلف اس میں کمپیٹیشن پائے جاتے ہیں مقابلے پائے جاتے ہیں ایک ٹیم کا دوسری کے ساتھ مقابلہ پھر اسی ٹیم کا دوسری کے ساتھ اس طرح سے ایک پوری پروپر سیریز ہوتی ہے لیس سٹارٹ ریڈنگ کرکٹ ایک پرانا کھیل ہے یہ دنیا بھر میں کھیل جاتا ہے دنیا بھر میں اس کو انچوائی کیا جاتا ہے اس کا مسائلی جاتا ہے دو مچ کنسسٹ آف ٹو پارٹیز مچ جو ہے یہ دو حصوں پر دو پارٹیز پر دو فریقوں پر مجتمل ہوتا ہے بہت کارل ایننگ اینڈ پلیٹ بائی ٹو ٹیم آف الیون پلیئرز دونوں کو ایننگ کہا جاتا ہے اور گیارہ کھلاڑیوں کی دو ٹیمیں اس کھیل کو کھیلتی ہیں یونیلی ڈریسٹ ان ٹیم یونیفارم عام طور پر یہ ٹیمیں جو ہیں وہ اپنے یونیفارم میں ملبوس ہوتی ہیں یہ کھلاڑی کے میدانوں میں یہ کھیل جاتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کا کھیل ہے کہ گھر پر اٹھ کے اس کو رہی کھیل سکتے کھلے میدانوں کے اندر یہ کھیل جاتا ہے میدان جو ہوتا ہے اس کے سنٹر میں درمیان میں بیس میٹر لمبی پچھ ہوتی ہے میدان کے بیچ میں بیس میٹر کی پچھ ہوتی ہے جس کے ہر سرے پر ایک وکٹ ہوتی ہے پہلے ایک ٹیم بیٹنگ کرتی ہے جبکہ اور دوسری ٹیم باولنگ کراتی ہے اور وہ فیلڈنگ کرتی ہے ان کرکٹ ٹو بیٹرز آر آن دہ پیچ دو بیٹر جو ہوتے ہیں دو بیٹس مین ہوتے ہیں وہ پیچ پر ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں ایٹ اینی ٹائم ہر وقت دو بیٹس مین پیچ پر موجود رہتے ہیں دہ ون فیسنگ دہ باولر ایک جو ہے وہ باولر کو فیس کرتا ہے جو اس کو باول کرواتا ہے اس کی طرف گیند کو پھینکتا ہے اس کو فیس کرتا ہے ایک سٹرائکر ایک سٹرائکر ہوتا ہے اور دوسرا نان سٹرائکر ہوتا ہے جو مین گول ہے جو بیٹر کی طرف سے جو بلے سے کھیل رہا ہوتا اس کی طرف سے کیا جاتا ہے ایک بلے باز کے اہم عداف میں وقت کی حفاظت کرنا اور زیادہ سے زیادہ رنز بنانا شامل ہے وائل جبکہ کرکٹ اس ٹرائدیشنلی کنسیڈرٹ امیل ڈومینیٹ سپورٹ مینی پیپل ڈانٹ نو ڈیٹ وومین ہیف بین پلینگ کرکٹ وائل جبکہ کرکٹ جو ہے وہ روایتی طور پر مردوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے میل ڈومینیٹ کہ اس پر مردوں کا غلوہ سمجھا جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے وومین ہیف بین پلینگ کرکٹ کے عورتیں بھی کرکٹ کھیلتی ہیں فار جسٹ ایس لونگ بہت لمبے عرصے سے عورتیں بھی کرکٹ کھیل رہی ہیں کرکٹ ایسا کرکٹ ایسا کھیل ہے جس میں ہر سال ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کی مقبولیت میں انصافہ ہو رہا ہے یا اس کی مقبولیت ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے وائل جبکہ we have been watching various tournaments with male کرکٹ for years many sports have also starts to make their mark in the world to award of کرکٹ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں ہم برسوں سے مرد کرکٹ کے ساتھ مختلف ٹورنمنٹ دیکھ رہے ہیں وہیں بہت سی خواتین کھلالی بھی کرکٹ کی دنیا میں اپنی شناخت اپنی پہچان بنانے میں لگی ہوئی ہیں پلو سیل میں نیچے آپ ایک نیوز ریپورٹ پڑھنے والے ہیں مختصر خبر ہے ایک بریف ریپورٹ ہے ان ٹورنمنٹ ٹورنمنٹ کی بیٹوین جو کھیلا گیا ٹو وومن کرکٹ ٹیم عورتوں کی دو ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا دی روز تھرو دا رینگ ٹو بیکم ٹو آف ٹو ٹو ٹیم وومن کرکٹ وہ خواتین کی کرکٹ میں دو آلہ درجہ کی ٹیموں میں بننے والوں کے لیے بننے والی صفوں سے اوپر پہنچ گئی ان ٹو تھر تین دو ہزار تیرہ میں فرام جولائی 23rd 23 جولائی 2 اگست اگست تک پہن اگست تک اگست فرس انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی وومن ور ٹی ٹو ٹو کوالفائر واز ہیل ان جبلن آئیلنڈ دو ہزار تیرہ میں تیز چولائی سے یکم اگست تک انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ICC خواتین کا ور ٹی ٹو ٹو کوالفائر جبلن آئیلنڈ میں منقت ہوا The tournament was the first women's ٹو 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 2014 کے ور ٹو 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 ٹی میں کھیل جا رہی تھی The 8 teams in the competition مقابل میں جو ٹو 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 پاکستان اور سری لنگا کی ٹی میں پورے مقابلے میں نقابل شکست رہی The final between them was healed on healed at Clermont Road Kirkit Ground in Dublin Dublin کے Clermont Road Kirkit Ground میں کھیلا جانا تھا جو ان کا final تھا On the last day آخری دن of the competition مقابلے کے آخری دن یعنی final match میں the day of the final match جب final match کا دن تھا it started to rain during play کھیل کے دوران بارش شروع ہو گئی آئرلین آئیسلنڈ آئرلینڈ آئرلینڈ کیا ہے یہ ایک سہرہ ہے جزیرہ ہے in the North Atlantic of North West جورپ and it rains a lot there مغربی جورپ کے شمال بہرہ اوکینوس میں یہ ایک جسیرہ ہے وہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے the match was cancelled match کو cancelled کر دیا گیا and it was decided اور فیصلہ یہ ہوا تھا that what teams would share the first place title کے دونوں ٹیمیں جو ہیں دونوں فریقوں کے لیے دونوں فریق جو ہیں دونوں position کا title بانٹیں گی یہ فیصلہ ہوا پاکستان اور سری لنکا پاکستان اور سری لنکا would go forward on to play in the 2014 ور T20 in بنگلہ دیش پاکستان اور سری لنکا بنگلہ دیش میں 2014 ور T20 کھیلنے کے لیے آگے بڑھے یمیدان میں آئے فار بہت سائلز دونوں فریقوں کے لیے دا وکٹری وز significant یہ فتح بہت اہم تھی بکا دی ہیڈ بین دی لویس پلیس ٹیم ان دا 2012 ور T20 کیونکہ وہ 2012 میں ور T20 میں سب سے کم position والی ٹیم میں تھی خواتین اور کرکٹ کی مختصر تاریخ ریکارڈ شو ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کرکٹ has been played since in the last 15 ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کرکٹ 1500 کی دہائی کے آخر تک کھیل جاتی رہی ہور چھپ کی کرکٹ کی کرکٹ میچ پلیٹ بائی وومن is from ان انگلیش نیوز پیپر ریپورٹ from 26 چولائی 17 چھپا یا شایع ہوا also in انگلینڈ انگلینڈ میں بھی پہلا عورت خواتین کا جو کرکٹ کلاب تھا والز فارم بنایا گیا in 1887 انگلینڈ میں پہلا عورتوں کا کلاب جو وہ 1887 میں قائم ہوا 1894 انیس سو چھرانوے میں وومن کرکٹ لیگ was سیٹ اپ ان اسٹریلیا اسٹریلیا میں خواتین کی ایک کرکٹ لیگ اسٹریلیا میں قائم کی گئی یہ ثبوت ہیں عورتوں کی کرکٹ کلاب کے کینیڈا میں and in ساؤت افریقا in فوٹوگراف from the last 18 and early 19 اٹھارہ سو کی دہائی کے آخر اور ابتدائی تصویر میں خواتین اور جنوبی افریقا میں اس بات کا ثبوت مجود ہے کہ کرکٹ خواتین کی کرکٹ دنیا کے لیے نہیں نہیں ہے یہی ثبوت شو کرتے ہیں کہ عورتوں کی کرکٹ ہے کہ ان کے فوٹوگراف لیے گئے اور وہ کھیلتی رہی کہ نہیں نہیں ہے حویر جب کہ دیسپائٹ لونگ ہسٹری فار وومین کرکٹ اور دا اگزیسٹنس آف وومین کرکٹ ٹیم ان نمبر آف کنٹریز مین کرکٹ ہس بین کیون مچ مور اٹنشن تاہم خواتین کی کرکٹ کی ایک تاویل تاریخ اور متدد مبارک میں خواتین کی کرکٹ ٹیموں کے وابجود مردوں کی کرکٹ پر زیادہ توجہ دی گئی تا گروت ان وومین کرکٹ ان 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 مو من ٹوار چین ٹر ایکوائلٹی می ایس تاہ وومین کرکٹ اس ٹارٹنگ ٹو گو ٹو گیٹ مور ریکون نیشن ان بکم مور کومن اس صدی میں خواتین کی جو کرکٹ میں ہونے والے ترقی اور صنفی مسئلات کی طرف بڑھتی ہوئی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی کرکٹ کو مزید پہچان ملنا شروع ہو رہی ہے اور یہ مزید عام ہو رہی ہے کہ لوگوں میں آرہی ہے کہ عورتیں بھی کرکٹ کھیل خواتین کی کرکٹ نے حال ہی مقبولیت میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جہاں ہم اپنی ٹی وی سکرین وں پر مردوں کے مختلف کرکٹ ٹورنمی دیکھنے کے آتی ہیں وومن کی ناو آل سو بی سین جہاں ہم مردوں کی کرکٹ دیکھنے کے آدی ہیں وہاں خواتین کو بھی اس میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو مصبت اثر ہے کہ نوجوان لڑکیاں دنیا بھر سے اس مصبت اثرات میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اس کو ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر کی نوجوان لڑکیوں میں اس کے مصبت اثرات واسعہ طور پر دیکھے جا سکتے ہیں وومن کرکٹ عورتوں کی کرکٹ جو ہے خواتین کی کرکٹ لڑکیوں میں کھیل کھیلنے میں محبت اور دل چسپی پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اس کھیل میں خواتین کی نمائندگی موجود ہے مینی وومن کرکٹ بہت سی عورتیں جو کرکٹ کھیلتی ہیں have already become role models وہ ایک role model کے طور پر کام کر رہی ہیں جو رول model بن چکی ہیں جوان لڑکیوں کے لئے ہر چگہ اس انکراج اور انسپر پیٹ پیٹ اور پیٹ 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 اس سے ان کی حسطہ بلے کو اٹھا کر میدان میں خود کھیلنا شروع کریں اب کہا اس میں یہ جا رہا ہے کہ خواتین کرکٹ کو دیکھ کر نوجوان جو لڑکے ہیں وہ بھی ان کو اپنا role model سمجھتے ہیں کہ وہ بلہ اٹھائیں اور میدان میں کھیلنا شروع کر دیں اسی طرح سے نوجوان لڑکیاں بھی کرکٹ کے مدان میں آ سکتی ہیں پہلے دن پہلے دنوں میں کرکٹ was nicknamed as being the gentleman's game پہلے دن کرکٹ کو gentleman's game کہا جاتا تھا over time وقت کے ساتھ ساتھ this idea has been changed یہ challenged اس idea کو challenge کیا گیا with women excelling in the game of کرکٹ اس خیال کو چیلنج کیا گیا کہ عورتوں نے شاندار مظاہرہ کیا کرکٹ کا women are now playing کرکٹ on international forum and positively positively impacting the society عورتیں کیا ہیں اب کھیل رہی ہیں international کرکٹ خواتین اب ایک بین الکوامی فورم پر کرکٹ کھیل رہی ہیں اور معاشرے پر society پر مصبت اثرات ڈال رہی ہیں when جب young girls نوجوان لڑکیا and women اور عورتیں see their role models playing کرکٹ internationally جب نوجوان لڑکیا اور خواتین اپنے role models کو بین الکوامی ستہ پر کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتی ہیں The idea of کرکٹ being a man sport is challenged تو اور یہ جو مردوں کی مونو ولی ہے یہ اس خیال کو challenge کیا جا سکتا ہے تو کرکٹ کو مردوں کا کھیل ہونے کے خیال کو challenge کیا جاتا ہے It not just help to make کرکٹ a more inclusive sport for everyone but it also has to back down other such کے لیے ایک زیادہ جامعہ کھیل بنانے میں مدد ملتی ہے بلکہ یہ خواتین کے لیے معاشروں میں other barriers جو دوسری رکافٹیں ہیں دیگر رکافٹوں کو بھی توڑنے میں مدد ملتی ہے کہ عورت کو اس کا صحیح مقام حاصل نہیں ہوتا اس کو مرد سے کم تر سمدھا جاتا ہے یا اس کو معاشرے میں مرد کے شانہ بشانہ کام نہیں کرنے دیا جاتا اس کو opportunity پروائیڈ نہیں کی جاتی جو barriers ہوتے ہیں وہ بھی اب ٹوٹ رہے ہیں جیسے ذات پات کا نظام ختم ہو رہا ہے ساتھ ساتھ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق پر مل رہے ہیں وومنز کرکٹ پاکستان پاکستان میں خواتین کی کرکٹ پاکستان پاکستان میں خواتین کی کرکٹ کا تصور پہلی بار انیس سو چھانوے میں متعارف کروایا گیا پاکستانی وومن کرکٹ ٹیم پاکستانی کرکٹ عورتوں کی کرکٹ ٹیم تھی میڈ 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 دی ڈیبیو ان ون ڈی انٹرنیشنل او ڈی آئی میچ انیس سو ستانوے میں پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے ایک روزہ بین الکوامی او ڈی آئی میچ میں اپنا آغاز کیا ایون دو دے وار نوٹ ایبل تو شکور میں کام جب نہیں ہو سکی یہ بھی کسی فضا سے کم نہیں تھا کہ پہلی بار پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے کسی فارم پر بین الکوامی طور پر نمائندگی حاصل کی اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پاکستان کی خواتین کھلاریوں کے لیے اس طرح کے بین الکوامی فارم پر نمائندگی حاصل کرنا ایک نوخہ کارنامہ تھا پاکستانی پاکستان وومن کرکٹ ٹیم now ranks on number of nine out of a hundred countries in the ICC ranking worldwide پاکستان وومن کرکٹ ٹیم اب دنیا بھر میں ICC کی درشہ بندی میں سو ممالک میں سے نو میں نمبر پر ہے famous پاکستانی وومن کرکٹ پاکستان کی مشہور کرکٹ سنہ میر date of birth 5 January 1986 5 January 1986 میں پیدا ہوئیں سنہ میر played for پاکستان پاکستان کے لیے جو کھیلا ہے 2005 2005 سے 2019 تا کو پاکستان کے لیے کھیلتی رہی ICC player ranking for women 16 ICC کھلاریوں کی درچہ بندی میں خواتین میں 16 نمبر پر ہیں کیپٹن آف پاکستان 2009 to 2017 2009 سے 2017 تک یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی عورتوں کی جو وومن کرکٹ ٹیم تھی اس کی کپتان رہی ہیں سپیشل محارت ان کی یہ ہے جو یہ بالنگ کرواتی ہیں right arm of spain international matches جو انہوں نے international بیندل کبھاوی matches کھیلے ہیں 226 ہو ہیں 226 including 137 as کیپٹن اور جو 137 میچ کھیلے ہیں اس میں ایزا کیپٹن انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے میر سرمیر جو ہیں لید پاکستان to two gold میڈل ایشین گیمز 2010 and 2014 میر نے ایشین گیمز 2010 اور 2014 میں پاکستان کو دو gold میڈل دلوائی ہیں ان اکتوبر 2018 اکتوبر 2018 میں شی بگم پاکستانی وومن کرکٹر ٹو رینک نمبر ون ای آئی سی سی او ڈی آئی باولر رینکنگ اکتوبر 2008 میں ODI اور ICC بولر رینکنگ میں نمبر ون پر ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر بن گئی وہ پہلی اکتوبر پہلی 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 ڈی وی دی وی آئی فیبری 2017 در 2017 وومن کرکٹ ورڈ کاب کوالیفائر وہ 2017 خواتین کرکٹ ورڈ کاب کو کوالیفائر کے دوران فروری 2017 میں WODI میں سو وقت لینے والی پہلی پاکستانی بولر تھی Player of the Tournament at the 2008 Women's Cricket World Cup Qualifier 2008 میں Women's Cricket World Cup Qualifier میں Player of the Tournament and currently ranks first in the Women's ODI Ballers in the ICC Player Ranking Tournament اور فیلحال ICC Player Ranking میں خواتین کے One Day Ballers میں پہلے نمبر پر ہیں She has been in Top 20 ICC Ranking for last 9 years وہ قزشتہ 9 سالوں سے ICC کی Top 20 Ranking میں شامل ہیں In February 2019, February 2019 She became the first woman for Pakistan to play in 100 women's T20 International Matches February 2019 میں خواتین کے 100 T20 International Matches کھیلنے والی پاکستان کی پہلی خاتون بن گئی Other notable پاکستانی فیمیلز کرکٹیر include دیگر قابل سکر پاکستانی خواتین کرکٹیر میں بسمہ معروف جس میں بسمہ معروف شامل ہیں She joined the team when she was just 15 years old and established herself جب انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا تو وہ 15 سال کی تھی بسمہ معروف She and established اور اپنے آپ کو انہوں نے establish کیا قائم کیا maintain کیا Herself as a dependable کرکٹر اور انہوں نے خود کو ایک قابل اعتماد کرکٹر کے طور پر قائم کیا She took over as captain from Sanamir after the woman's world T20 in 2016 انہوں نے دوہزار سولہ میں خواتین giver T20 کے بعد Sanamir سے کپتانی کا عہدہ سنبھالا Other well known female کرکٹرز in پاکستان include دوسری معروف یا مشغور خواتین کرکٹر میں Shaisa خان, Chawiria خان and many more Shaisa خان اور Chawiria خان اور بہت سی دوسری شامل ہیں Some kuch interesting delچسپ کرکٹ terms کرکٹ کی چند delچسپ شرائط Bowling The act of throwing the cricket ball to the batsman کرکٹ کی گیند کو بلے باز کی طرف پھینکنے کا عمل Innings One player or one team turn to bat or ball ایک لاری یا ایک ٹیم کی بلے بازی یا بول کی بھاری کو innings کہا جاتا ہے Over the delivery of six balls کیونکہ ایک اور میں چھے گیندے ہوتی ہیں One after the other by one baller چھے گیندوں کا اور جو دلیوری ایک کے بعد ایک ٹو پھینکی جاتی ہے Run usually عام طور پر The team with the most runs wins عام طور پر سب سے زیادہ runs بنانے والی ٹیم جیت جاتی ہے One run is scored ایک رن جو score کیا جاتا ہے When the batsman hits the ball with the bat And the better end Non striker Run to the other end of the pitch ایک رن اس وقت بنتا ہے جب بلے باز گیند کو بلے سے مارتا ہے اور بلے باز اور non striker جو ہے وہ پیچ کے دوسرے سیرے تک بھاگتے ہیں A better can get runs ایک جو better ہے وہ کس طرح رن جب حاصل کرتا ہے Without running بغیر بھاگنے کے کیسے رن حاصل کرتا ہے If the ball is hit جب بال لگ جاتی ہے To the boundary جو میچ کی boundary ہوتی ہے Without bouncing 6 Rolling over the boundary 4 جس کو ہم چوکا اور چھکا کہتے ہیں اپنی سپان میں اگر گیند boundary پر لگ جائے تو بلے باز بغیر دوڑ کے رن حاصل کر سکتا ہے Bouncing 6 Boundary پر گھومنا چار کرکٹ سے تو سب واقف ہیں ویسے بہت اچھا لگا اس چپٹر کی ریڈنگ کر کے کہ عورتوں کے لیے ایک بہت اچھا inspirational lesson ہے کہ ان کو ہر میدان میں آگے آنا چاہیے اور اپنی سلاحیتوں کو بروئ کر لاتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فار واشنگ آس